اگر آپ نے ایم میں اسلامیات کیا ہے ایم فیل اسلامیات کیا ہے یا آپ نے درس نظامی کر رکھا ہے اس میں تمام لوگ شریک ہو سکتے ہیں مرد شریک ہو سکتے ہیں عورتیں شریک ہو سکتے ہیں پاکستانی ہندوستانی کرسچینٹی کی سیٹس ہیں پوزیشنز ہیں یہاں پر اسلام کی سیٹس ہیں پوزیشنز ہیں بودھزم کی پوزیشنز ہیں ٹاپ یونیورسٹی ہیں یہ اٹلی کی یونیورسٹی آف نیپل ہے یونیورسٹی آف پیزا ہے یونیورسٹی آف فارما ہے یونیورسٹی آف موڈینا ہے اٹلی کو کیا پڑھی ہے کہ وہ اسلام پر حدیث پر ریسرچ کرے تحقیق کرے یہ دنیا کی ماں ہے اٹلی یہاں سے علوم نکلے فنون نکلے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہیں قدیم تہذیبیں قدیم کلچر قدیم ثقافت قدیم لوگ قدیم کتابیں اور قدیم جامعات یہی پر ہیں فلی فنڈڈ پروگرام ہے فلی سکولرشپ پروگرام ہے آپ کی ایڈوکیشن آپ نے تو شہادت العامہ کیا ہے شہادت الخاصہ کیا ہے آلیہ آلمیہ ہے آپ نے تو قرآن پڑھا ہے تفسیر پڑھی ہے حدیث پڑھی ہے آپ نے میٹرک کیا ہے ایف اے کیا ہے بی اے کیا ہے تو آپ اپنی ڈگری کو وہاں پر کیسے پہنچائیں گے کیسے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر اس کے وہ حامل ہیں تو ایک زبردست پروگرام آپ کے لیے آج میں متعارف کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے یوٹیوب چینل سے لے کر آ رہا ہوں اس سے پہلے اس طرح کے وی لاؤگز میں نہیں کیا کرتا لیکن ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی تو میں نے سوچا کہ اس پر آپ کو بھی آگاہ کیا جائے بہت زبردست پروگرام میں میں نے اس کو پورا سٹیڈی کیا ہے پورا دیکھا ہے اگر آپ پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں اور ایک زبردست آپرچونٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں فولی فنڈڈ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ یہ سکولرشپ بین کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر سے آپ کے بستر سے آپ کے گاؤں سے آپ کے شہر سے وہ آپ کو لے کر جائیں گے اور ویزا وہ دیں گے سکولرشپ وہ دیں گے رہائش دیں گے کھانا دیں گے فیسیں دیں گے ڈگری دیں گے اور جب تک آپ کی جاب نہیں لگ جاتی آپ کو وہ پے کریں گے پیمٹ دیں گے بہت شاندار پروگرم ہے آپ نیچے لنک میں جائیں ڈسکرپشن میں لنک کو اپن کریں اور اس پیج پر آ جائیں یہ ہے جی پروگرم اٹیلین نیشنل پی ایش ڈی پروگرم ان ریلیجیس سٹڈیز یعنی جتنے بھی ریلیجیس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ بودھزم ہو چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ جارڈیزم ہو چاہے وہ اور ہو اس کی کٹیگریز ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تمام چیزیں اور چاہے وہ مسلمان ہو کرسچن ہو تو وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں جا سکتے ہیں فولی فنڈڈ اور سکولرشپ پروگرم ہے شاندار پروگرم ہے اور شاندار سہولیات کے ساتھ ہے کون کون سبجیکٹس ہیں جن میں آپ شریک ہو سکتے ہیں کرسچینٹی کی سیٹس ہیں پوزیشنز ہیں یہاں پر اسلام کی سیٹس ہیں پوزیشنز ہیں بودھزم کی پوزیشنز ہیں جارڈیزم اینڈ ریلیجنز آف ایشیا کی یہاں پر سیٹس ہیں لاو اینڈ ریلیجنز کی سیٹس ہیں اسی طرح ٹرانس ڈسپنلری اینڈ ٹیکنالوجیکل فرنٹیر ریسرچ کی سیٹس ہیں مذاہب جدید چیزوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ آپ حصہ لے سکتے ہیں اگر آپ جدید ریسرچ جدید تحقیق آپ پیش کر سکتے ہیں اسلام کی چار سے پانچ پوزیشنز ہیں اور یہ جو آخری ہے ٹرانس ڈسپنلری اینڈ ٹیکنالوجیکلی فرنٹیر ریسرچ اس کی دس سے بارہ سیٹس ہیں کل پہلے اکتالیس سیٹس اناؤنس ہوئی تھی اب ان کو ففٹی فائی پچپن کر دی گئی ہیں تو یہ پچپن سیٹس ہیں پچپن پی ایش ڈی سکولرشپس ہیں اٹیلین گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں اس میں تمام لوگ شریک ہو سکتے ہیں مرد شریک ہو سکتے ہیں عورتیں شریک ہو سکتے ہیں پاکستانی ہندوستانی عربی انگریز کوئی بھی کسی بھی ملک سے لوگ اس میں اپنی اہلیت کو ثابت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمپیٹیبل ثابت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیپیبل ثابت کرتے ہوئے وہاں پر جا سکتے ہیں اور پوری طرح اس میں شریک ہو سکتے ہیں جو یونیورسٹیاں سیٹس اناؤنس کر رہی ہیں پوزیشن اناؤنس کر رہی ہیں ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں یہ اٹلی کی یونیورسٹی آف نیپل ہے یونیورسٹی آف پیزا ہے یونیورسٹی آف فارما ہے یونیورسٹی آف موڈینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین سکول آف ایڈوانس ریلیجس سٹیڈیز یہ وہ وہاں کی یونیورسٹیز اور بڑے سکولز ہیں جو یہ پروگرامز اناؤنس کر رہے ہیں اٹلی کو کیا پڑی ہے سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے اٹلی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اسلام پر حدیث پر ریسرچ کرے تحقیق کرے سندوں کی بات کرے آپ کے متون کی بات کرے بخاری و مسلم کی بات کرے قرآن و حدیث کی بات کرے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھا دوں کہ یہ اٹلی کیا ہے یہ قدیم یونان ہے قدیم تہذیبوں کا مرکز ہے ثقافت ہے یہاں پر انسان نے سب سے پہلے علوم کی طرف پیش رفت کی تھی سب سے پہلے انسانوں نے یہی سے پڑھنا بولنا لکھنا سیکھا تھا تو یہ اس کو امد دنیا کہنا چاہیے قاہرہ کو کہتے ہیں مصر کو امد دنیا ویسے تو یہ دنیا کی ماں ہے اٹلی یہاں سے علوم نکلے فنون نکلے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیاں قدیم تہذیبیں قدیم کلچر قدیم ثقافت قدیم لوگ قدیم کتابیں اور قدیم جامعات یہی پر ہیں یہ لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ لوگ پڑھیں اور آپ اس میں انٹریکٹ کریں ٹیکنالوجیز کے ساتھ مذاہب کا جو ہے وہ انٹریکشن ہونا چاہیے اس سے نئی چیزیں نکلنی چاہیے دنیا کو ملنی چاہیے تو جو اچھے ذرخیز دماغ ہیں خاص طور پر انہیں اس پر کام کرنا چاہیے آپ جائیں گے اسلام سے قرآن سے سائنس کو ثابت کریں گے جدید چیزوں کو ثابت کریں گے لوگوں کے ذہنوں کو آپ متاثر کریں گے تو اسلام کی دعوت کو آگے بڑھائیں گے تو اس میں ضرور آپ کو شریک ہونا چاہیے یہ جو سکولرشپ اماؤنٹ ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے منشن کر دوں مزید اس پیج سے آپ پوری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے اسی پیج کو سٹڈی کریں ایک ایک چیز ایک ایک چیز میں گائیڈ کیا گیا ہے آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں یا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کتنی اماؤنٹ آپ پر خرچ کریں گے یہ سالانہ ایک کینیڈیٹ کو ان پچپن میں سے ایک جو سکولرشپ ون کرے گا اس کو سالانہ سولہ ہزار دو سو تر تالیس یورو دیں گے ہر مہینے ایک ہزار تین سو ترپن یورو دیں گے جو آدمی تین سال وہاں پر ڈگری کمپلیٹ کر لے پی ایش ڈی مکمل کر لے اپنا ریسرچ اپنے پلانس پوری طرح مکمل کر لے اس کے بعد ایک سال تک جاب سرچنگ اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے وہ سات سو یورو جو ہیں وہ تقریباً جو ہے ایک سال تک اس کو دیں گے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں اس پی ایش ڈی پروگرام پر پہلے اکتالیس سیٹیں تھی اب پچپن کر دی ہیں فولی فنڈڈ پروگرام ہے فولی سکولرشپ پروگرام ہے اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے الیجیبیلٹی کیا ہونی چاہیے کولیفکیشن کیا ہونی چاہیے اگر آپ نے ایم میں اسلامیات کیا ہے ایم فل اسلامیات کیا ہے یا آپ نے درس نظامی کر رکھا ہے اور شہادت العالمیہ کی ڈگری رکھتے ہیں ایچ چیسی سے آپ ایکولین سیٹیفکیٹ رکھتے ہیں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کے عمر چالیس سال ہے آپ کے عمر پچاس سال ہے آپ کے عمر ساٹھ سال ہے آپ ستر سال کے ہیں آپ اگر یہ سکولرشپ ون کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتی یہ ہمارے انڈو پاک کا محول نہیں ہے یہ اٹلی ہے اٹیلین گورنمنٹ اس کو کروا رہی ہے تو اگر آپ ون کر لیتے ہیں آپ کالے ہیں گورے ہیں ایشیا نے انڈیا نے پاکستانی ہیں کوئی بھی ہیں آپ کو موقع ملے گا آپ وہاں پر جائیں گے پڑھیں گے اب اس میں جو بنیادی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی ایڈوکیشن آپ نے تو شہادت العامہ کیا ہے شہادت الخاصہ کیا ہے آلیہ آلمیہ ہے آپ نے تو قرآن پڑھا ہے تفسیر پڑھی ہے حدیث پڑھی ہے آپ نے میٹرک کیا ہے ایف اے کیا ہے بی اے کیا ہے تو آپ اپنی ڈگری کو وہاں پر کیسے پہنچائیں گے کیسے دیں گے اگر آپ ایٹیلین ڈگری آپ کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایکولینس سیٹیفیکیٹ حاصل کریں گے وہاں کی یونیورسٹی سے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیچے فارمز موجود ہیں اسی لنک میں نیچے فارمز موجود ہیں وہاں آپ اپنی شہادت العامہ دیں گے شہادت الخاصہ دیں گے شہادت العالیہ دیں گے شہادت العالمیہ دیں گے ایکولنس سیٹیفیکیٹ دیں گے جو آپ نے اچھی ایسی سے حاصل کیا ہوگا یا آپ میٹرک f-a-b-a اور اپنی m-a اور m-fil تک کی جو ڈگری ہیں وہ وہاں پر سب میٹ کریں گے اس یونیورسٹی سے آپ ایکولنس سیٹیفیکیٹ حاصل کریں گے اپنی یونیورسٹی سے آپ لینگویج کا سیٹیفیکیٹ حاصل کریں گے کہ آپ نے کس لینگویج میں تعلیم حاصل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ سیٹیفیکیٹ بھی نہیں ملتا آپ کے پاس اٹلی کی ڈگری بھی نہیں ہے آپ کے پاس ایکولین سیٹیفیکیٹ بھی نہیں ہے تو یہی پر نیچے دی ٹو فارم دیا گیا ہے دی ٹو فارم دیا گیا ہے اس میں آپ اپنی تمام تفصیلات دیں شاہدت العالیہ کی دیں شاہدت العالمیہ کی دیں شاہدت العامہ کی دیں شاہدت الخاصہ کی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ایف اے بی اے میٹرک ہے ایم اے ہے ایم فل ہے اس کی تمام تفصیلات دیں اس کو یہ خود ایکول کر لیں گے اپنے نظام کے ساتھ اپنے سسٹم کے ساتھ آپ الیجیبل ہوں گے آپ کو وہ بتا دیں گے تمام فارم یہ جو نیچے لنک میں موجود ہیں یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اور اس کے بعد ان کو فل کرنا ہے اور اس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے پہلے ان کی جو لاست تاریخ تھی وہ تیرہ جولائی دی گئی تھی ممکن ہے اس میں اضافہ ہو جائے ابھی آٹھ دس دن موجود ہیں آپ اس میں پوری تیاری کریں اپنی کلکولیشن کریں اپنی ڈگریوں کو لے کے آئیں ویلیشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بھی انہوں ڈاکومنٹ میں دیا ہوا ہے پی ایش ڈی ڈاکومنٹ میں یہاں پر موجود ہے آپ اس میں پوری طرح دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ثابت کرنا ہوگا آپ کی آرگومنٹ سکلز وہ دیکھیں گے آپ کا بیسک نالج دیکھیں گے آپ کی ٹاپک پر گریپ دیکھیں گے سارٹ آف ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں جدید چیزوں کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو سپورٹڈ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک زبردست ریسرچ پروپوزل بھی تیار کرنا ہے پلان دینا ہے پورا کہ آپ آئیں گے آپ کس چیز پر ریسرچ کریں گے قرآن ہے تو قرآن کے کس پہلو پر آپ ریسرچ کریں گے حدیث ہے تو حدیث کے کس پہلو پر آپ ریسرچ کریں گے اور اس ریسرچ کا جدید دنیا کو کیا فائدہ ہوگا یعنی آپ نے اس کو پورا ریلیٹ کر کے پورا پروگرام بنا کے پورا ریسرچ پروپوزل بنا کے لے کے آنا ہے اور وہاں پر سبمٹ کر دینا ہے ورک پلان دینا ہے انٹرویو آپ کا ہوگا آرگومنٹ سکلز دیکھے جائیں گے تمام ٹیکنالوجیز کے ساتھ آپ کی وابستگی دیکھی جائے گی بیسک نالج دیکھا جائے گا ٹاپک پر آپ کی گریپ دیکھی جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ سکولرشپ ون کر لیتے ہیں آپ کو گھر سے آپ کے بستر سے آپ کے کھیتوں سے آپ کے سکول سے آپ کے کالج سے وہ نکال کے لے جائیں گے اور آپ کو ایڈوکیشن دیں گے تعلیم دیں گے پیسے دیں گے ڈگری دیں گے نوکریاں دیں گے اور سب کچھ دیں گے یعنی اگر وہ ملک آپ کے اوپر تقریباً جو ہے ساڑھے سولہ ہزار یورو سالانہ خرچ کرے گا یہ بودیسٹوں کو بھی کرا رہے ہیں جوڈیسٹوں کو بھی کرا رہے ہیں کرسٹنز کو بھی کرا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی کرا رہے ہیں لاؤ اینڈ ریلیجنز میں بھی ہو رہا ہے اور اس طرح جدید جو ٹرانس ڈسپنلری اینڈ ٹیکنالوجیکلی فرنٹیر ریسرچ ہے اس کو بھی کرا رہے ہیں کہ مذاہب کی جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کس طرح کی ہے اور کس طرح کی ہونی چاہیے اور مذاہب اس میں کیا پارٹیسپیٹ مزید کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا ریسرچ ہے کیسے سکولرز ہیں تو خدارہ وہ لوگ جو جامعہ تررشید سے پڑے ہیں خدارہ وہ لوگ جو بینوری ٹاؤن سے پڑے ہیں خیر المدارس سے پڑے ہیں جامعہ سلفیہ سے پڑے ہیں جامعہ اسلامیہ لاہور سے پڑے ہیں اچھی انگلیش اچھا کمپیوٹر اچھی چیزوں کو جانتے ہیں یہاں پر جائیں اس لنک پر کلک کریں اپلائی کریں اور اپنے اسلام سے اپنے تجربات سے اپنے معاملات سے دنیا کو متاثر کریں آپ کی بڑی ضرورت ہے وہاں پر چاہے ہمارے انڈینز داراللوم دیوبند سے لوگ جائیں سہارنپور سے جائیں اس کے ساتھ دیگر جو انڈیا ہمارے اچھے اچھے مدارس ہیں وہ لوگ جائیں اسلام کو ثابت کریں آپ اسلام کو بتائیں کہ یہ دنیا کا لیٹس ترین مذہب ہے لیٹس ترین ریجس ہے آخری مذہب ہے اسی میں ٹیکنالوجی ہے اسی میں ترقی ہے اسی میں ثقافت ہے اسی میں کلچر ہے اسی میں دنیا کا عمل ہے اسی میں دنیا آگے بڑھ سکتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا اس میں ایڈمیشن لینا جانا پڑھنا آگے بڑھنا شاید یہ وی لاغ کسی کے کام آجائے اس کو شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ایم اے اسلامیت ایم فلس کامیت کیا ہے وہ اس اپورچونٹی سے ضرور فائدہ ہوتا ہے